وزیر دفاع خاجہ عاصف نے واضح دور پر کہا ہے کہ پاکستان دیوالیا ہو چکا عوام کو فوری ریلیف نہیں دیا جا سکتا نیجی ٹی وی سے گفتگو میں خاجہ عاصف نے دعویٰ کیا کہ ایک سے دو سال میں ملک کے معاشی حالات درست ہوں گے پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خاجہ عاصف نے انانس کیا ہے کہ پاکستان ڈیفالڈڈ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ڈیفالڈ کر گیا ہے ملک کا دیوالیا نکل چکا ہے تو ابھی یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہم پیسے تو لیے جا رہے ہیں تار صاحب نہ یا تو ہمارا لون فریز ہو جائے یا ہمارا انکم بڑھ جائے نہ انکم بڑھ رہی ہے نہ لون فریز ہونے ہم نے تو انٹرس دیتے رہنا ہے اڈوائزر جو ہیں وہ لگائی جا رہے ہیں پھر ڈیفالٹ ہی ہو جائے جان چھوٹی تار صاحب یونان بھی تو ڈیفالٹ کر گیا تھا سپین کر گیا تھا بڑے بڑے ملک کر گیا تھا ہی ہو گیا جیسی جڑا ناظرین لگتا ہے حالات حکومت کے کنٹرول سے باہر نکل رہے ہیں ایک بہت بڑا اپسٹ ہوئے پاکستان کی ہسٹری میں شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے ستر سالوں میں اس سے بڑا انسیڈنٹ کوئی نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی کمپنی شل کی کمپنی پاکستان کو چھوڑ رہی ہے اب اس کے بعد ایک اور کمپنی پیچھے سے اس نے بھی اندیہ دے دیا ہے پاکستان کو چھوڑنے کا اور اسی کے ساتھ سرحد کے اس پار کا وزیراعظم کہہ رہا ہے آواز آ رہی ہے ہم تک آپ کے رونے کی آواز پہنچ رہی ہے نہیں ماف کیجئے گا یہ نہیں کہا انہوں نے مجھے لگتا ہے میں نے غلطی سے تھامنیل پر بھی یہ لکھ دیا انہوں نے کہا ہے سینٹرل بینک آف انڈیا کو اپنے ملک کے بینک کو کہا ہے کہ آپ کی ٹاپ رائیٹی گروت ہونا چاہیے لیکن ورنہ آپ کے پاس کچھ سلا یہ تو ہے نہیں کہ مجھے تو وہ برڈیش اس کی وائس رہا ہے کہ بات آتی ہی آج جب وہ چلے گئے سے 1947 میں اس نے لکھا تھا خات پہ اس نے کہا ہے کہ they don't know how to govern themselves آپ نے پروف کر کے رکھ دیا کہ آپ نے you are not a governable people نیشن میں کہنے میرے موں سے نیشن نکھنے لگا تھا جائے ہیں دوستو دوستو پاکستان کے دیفنس مینسٹر خواجہ آسیب نے کوئی نئی بات تو نہیں کی کہ پاکستان ڈیفولڈ ہو گیا یہ تو دو تین سال سے پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان ڈیفولڈ ہو گیا لیکن خواجہ آسیب نے ایک نئی بات جرور بتائی پاکستانی ریفنس مینسٹر نے یہ کہا کہ اس سمیں جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ سب بھیگ کے پیسے سے کھا رہے ہیں اس کا مطلب پاکستان میں جتنے بھی ریوینیو جنریٹ ہو رہے ہیں وہ سارا کا سارا ریوینیو بلکہ اس سے زیادہ ریوینیو لون ریپیمنٹ میں چلا جائے اگر پورا پاکستان مل کے مال لو سو کروڑ روپے کمار ہے تو ان کو ایک سو بیس کروڑ روپے لون کا ریپیمنٹ کرنا ہے اس کا مطلب پاکستان نے کہا کہ جتنا بھی اسمیں پاکستان سربائیو کر رہا ہے وہ آئی ایم ایف شائنہ اور یو ایسے کے کرجوں پہ ہی کر رہا ہے اگر کل کو آئی ایم ایف لون نہیں دیتا تو پورا پاکستان بھوک سے مر جائے پورا پاکستان نہیں لیکن چالیس پچاس پاکستان تو بھوک سے ترپنے لگے یہ لیٹرلی ورڈ سے خواجہ آسکھ ہیں اور دوستو یہی میرے کو بھارت کے لوگوں کو بتانا ہے بھارت کے بھائیوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ دیکھئے کہ اسلام کے نام پر بھارت سے الگ ہوا ایک دیس آج اس کی صورتحال کیا ہے اپنے ماں بہنوں کو بیچنے کے لیے تیار ہے دو وقت کی روٹی کے لیے اور بھارت میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں بیس بچے پیدا کرتے ہیں اور سب کو مفتمہ رانسل ملتا ہے یہ بتائیے کیا سیچویشن ایسے لوگوں کو بھی کیا کہا جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد باقی یہ نہیں ہے کہ بیس بچوں کو مفتمہ کھانا لیتے ہیں اس کے بعد بھارت کوئی گالی بھی دیتے ہیں کہ بھارت میں ہم سیپ نہیں ہے مائنورٹیز کے رائٹ نہیں ہے مائنورٹیز کے رائٹ ملتے ہیں تو پاکستان والی سیچویشن جا کے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے مطلب لیٹرلی اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے بھارت میں مائنورٹیز کے رائٹ نہیں ہے پاکستان میں زیادہ صحیح یہ لوگ کہتے ہیں میرے ویڈیوز کے نیچے کہ بھائی پاکستان میں مسلمان دھنگ سے اپنا عبادت تو کر سکتے ہیں تو بھائی کر لو عبادت سب سے پہلے خواجہ آسیف صاحب نے دیفنس پنیسٹر کا یہ کہنا تھا کہ ملک کا دیوالیاں نکل چکا ہے اس لیے ہم عوام کو لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے تو آئیے آپ کو انہی کی زبانی سنا دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے ایک طبقے کے اوپر بوجہ دیر نہیں ڈالتا دیوالیاں ہو جائے گا ملک بلکہ میں سمجھتا دیوالیاں ہو چکا ہے تو اس صورتحال میں جو ہے فوری طور پر کوئی بڑی ریلیف تو جو ہے نہیں دیا سکتی لیکن پالیسیز جس طرح چینج کی جاتی ہیں کہا کہ ملک دیوالیاں ہونے کے قریب ہے لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ملک ہو چکا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ملک دیوالیاں ہو چکا ہے اور اس لیے ہم لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے تو یہ لوگوں کو ریلیف نہ دینے ایک کے لیے آپ بہانہ کر رہے ہیں کہ ملک دیوالیاں ہو گیا ہے یا واقعی ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے اور آپ بہانے بہانے سے یہ بتا رہے ہیں بھئی یہ صاف صاف بتا دیں اس میں جو ہے وہ ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے پتلی گلی سے آپ بالکل سامنے آ کر بتائیے کہ جناب یہ ہو گیا اور وہ انہوں نے بتائی دیا ہے یہ جو ہم کئی سالوں سے سن رہے تھے کہ ملک دیوالیاں ہونے کے قریب ہے ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا تو اب وہ اچھا اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ خاجہ آسف جو دیفنس منسٹر ہیں وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو گیا ہے لیکن جو اناؤنسمنٹ ہے وہ ڈیفنس منسٹر کرتا ہے پہلے بھی ڈیفنس منسٹر خاجہ آسف صاحب نے فرمایا تھا کہ ملک دیوالیاں ہو گئے اب یہ بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ چکر کیا ہے تو جو فینانس منسٹر ہے اس کا کام ڈیفنس منسٹر کیوں کر رہے ہیں اور ڈیفنس منسٹر کا کام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کیوں کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا جو قائم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کیوں کر رہی ہے خیر یہ ہم پتہ نہیں کس طرف نکل جائیں گے لیکن سیاست سیاست کھیل رہے ہیں سب سیاست سیاست کھیل رہے ہیں اور ملک کا جو حالی ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیوالیاں ہو گئے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ٹیکس نہیں دیتے اب ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے ملک دیوالیاں ہو رہے ہیں کبھی کوئی دنیا کا ملک ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے یعنی غریب اگر ٹیکس نہیں دے رہا تو اس کی وجہ سے دیوالیاں ہو ہے غریب پہ تو ٹیکس جو آپ نے لگا دی ہیں اس کے جو بل آ رہے ہیں وہ تو اس کی وجہ سے خود کچھ ہے کر رہا ہے پچاس پچاس ہار بلد ہو ہے وہ بجلی کا ایک مزدور کے گھر آ رہا ہے تو اس کے اوپر تو لوگ گانیاں دے رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن اب اس کو یہ ڈیکلیئر کیا انہوں نے اور یہ افیشلی ڈیکلیئر کیا یہ تو وہی بتائیں گے لیکن یہ بات جب سرعت پار تک پہنچ رہی ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا پہلے ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے درندر موڈی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے رونے کی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تاڑے رون دی آواز اتھا تکر آ رہی ہے تھوڑا جڑا خول ہے آواز ایسا کیجئے بہت ہو گیا رونے کی آواز آپ کے وہاں تک جا رہی ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں کیا ان کی آواز آپ تک آ رہی ہے وہ اپنے سنٹرل بینک کو یہ آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ کی top priority growth ہونا چاہیے کہ you don't fit into the qualification definition of the nation anymore you are a group of people looting سارا کچھ جو کچھ ہو رہا پہلے آپ نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا جب آپ پاکستان کے وہی ساتھ کر رہے ہیں جو آپ نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا تھے اور دوسرا اس میں بات یہ ہے چیما صاحب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آج یہ قومی سمبلی میں جو کر رہے ہیں چھوٹے وزیراعظم صاحب پہلے بلوچستان کے اندر ایک روایت تھی کہ جتنے ایم پی اے تھے سارے وزیر تھے وہاں جتنے ایم پی اے تھے سارے کے سارے اس کیابنیٹ میں شامل تھے اب بھی میرے خل کو دو تین ایم میں نے رہے چکے ہوں گے جن کی سید ٹھیک نہیں ہے جو ان کو ایڈوائزر نہیں بنایا رہے ہیں ورنہ تو دیکھے ہیں پچاسی ہیں کچھ پچھے دس پندر ہی رہے ہیں کہ ایم میں نے مہت کھنا ہوں بنا دیو کی فرک پہندا کی فرک پہندا سکھا پاکستان بھی کچھ کرے پاکستان بھی کچھ کرے پاکستان بھی کچھ کرے میں آج کسی سے بات کر رہا تھا امیر المومنین نے آ کے سٹارٹ بڑا اچھا لیا گاڑیاں بیچی بیسے بیچی پھر ہیلیکاپٹر سے نہیں اترے تھے تو یہ ایک ایک روایت ہے پاکستان کے اندر لینڈ آف دے پیورز پیورٹی مینٹین کر کے رکھی بڑی خوب بڑی میلت کے ساتھ کیا آپ کہا جا سکتا ہے چیما سب زیاتی آج سٹیٹ اپارٹمنٹ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے ابھی تھوڑی عرصہ تھوڑا دیر پہلے اور یو سٹیٹ اپارٹمنٹ کے کانسلر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کی جو جو ایکنومک سیچویشن ہے وہ امریکہ کی ٹاپ پیورٹی ہے اور ہم ہر طرح پاکستان کی مدد کریں گے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا آئی ایم ایف کے ذریعے کریں گے کوئی لون فریز کریں گے یا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مدد تو امریکہ یونان کی بھی کر رہا تھا وہ بھی تو ڈیفالٹ کر رہی گیا ہے نا گریس بھی کر رہا تھا باقی ملکوں پہ بھی کر رہے تھے سو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان یہ اس کا نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے کہ ہمیں کہہ دورا ہے امریکہ کہ ٹھیک آئی ایم ایف کے ذریعے ورڈ بینک کے ذریعے ان کو پیسے دلاتے رہیں گے کہ یہ چیز میں کوئی جان ہے یہ جو امریکنز کہہ رہے ہیں نہیں میرے خیال میں نہیں مسئلہ یہ ایک سیاسی سبیان ہے چوٹا تھا ٹھوٹا پھوٹا اگر امریکہ سیریس ہوتا تو آئی ایم ایف آپ کے بازو اتنے زیادہ مروڑ تھے ہی نا نمبر ون اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سے نا وہ کہتے ہیں نا ناکہ نا لکی رہا ناکہ ناکہ نا آئی ایم ایف آج بھی کڑا رہے ہیں آج بھی آپ کے جو سیکرٹری ہیں فائنس عمید شیخ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ وہ چاند شرطیں ٹائپ ہو جائے رہے ہیں دو چار کندر سا ڈے گلتی ہیں آج بھی ان کلرکہ نے کرتی ہیں کاشام تک کسی لیٹر ٹی بنا لانے سمری جیڑی گنے کارڈ لانگے سے لیکن یہ کہ چیما صاحب ناکہ ناکہ ناکڑا رہے ہیں لکی رہا ہوتوڑی ہیں امریکہ ناڑ ہوتا تھے امریکہ آپ کے ساتھ نہیں ہے امریکہ آپ صرف باتوں شاتوں سے آپ کے ساتھ ہے ورنہ انہوں نے میرے خیال میں کہہ دیا کہ ایسی محبت سے ہم بات ہیں وہ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح کریں کہ پہلے کچھ ہے کہ آپ آپ کے اندر تو اڈیاں پراپٹیاں ساڈینوں زیادہ نے لندن دے بیجتے ہیں پلیز تو سی تیار کرو تو وہ اب میرا مقصد چیما صاحب اس وقت جس طریقے سے میں آپ کو یہ گارنٹی کر دیتا ہوں آپ کے آئی ایم ایف اور فیٹ اف کے اندر جو آپ کے ساتھ ہوا ہے سب بھارت کی لابی کی ویسی اور آگے بھی آپ کے ساتھ جو مشکل وقت آئے گا وہ واشنڈی سی کی لابی جو بھارت کی ہے وہ ہی کرائے گی آپ کے ساتھ اور آپ اس کو وہ کہتے ہیں نا you cannot touch this اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر نیشنلزم ہی نہیں